بہت سارے لوگوں کو موٹا کرنے میں اس میں سختی لانے میں جب آئیس سے مانش کرتے ہیں اس سے مساج کرتے ہیں تو اس مساج کے دوران وہ مساج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پرابلم ہوتی ہے یہ بہت سارے لوگ کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ کی کہتے ہیں تو آل مساج سے اس میں تناسل پر پک پڑتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ مہارش کے دوران وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حال ہے تو چلی چلتے ہیں اس کی حل کی طرف اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ آپ کو تیلوں کا تیل لینا ہے ایک چھٹانگ یعنی 125 گرام اور ایک کلو ادھرک کا آپ نے رس نکال لینا ہے 1 kg ادھرک کا جنجر کا آپ کو جوس نکال لینا ہے چاہے وہ جتنا بھی نکلیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اوائل کو گرم کرنا ہے اور اس اوائل میں آپ کو یہ ادھرک کا جوس جو ہے وہ آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کو ہلکی آج پر پکانا ہے لو فلیم پر جب آپ اس کو پکائیں گے تو آہستہ آہستہ ادھرک کا پانی خوشک ہو جائے گا تب آپ اس تیل کو ٹھنڈا کر کے ایک بوٹل میں پھر لیں اب آپ نے ڈیلی صبح و شام اس تیل سے اپنے عضو تناسل کی مالش کرنی ہے اور آپ کے عضو تناسل کے جو بھی نقائس ہیں اس میں کوئی بھی کمزوری کہلیں لاغری کہلیں سائنس کا اشیو ہو چھوٹا ہو نہ کہلیں پتلا ہو یا بہت سارے مسائل ہو یا جوانی میں آپ نے اپنا آپ کو ہنڈ پرکٹس کے آپ کو عادت پڑھ رہی ہو وہ مسائل ہو تو ان تمام پرابلمز کا اس تیل سے مالش کریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے اب ان لوگوں کا جو پرابلمیں جو یہ کہتے ہیں کہ تیل کی مالش کرتے ہوئے وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ کھا رکھا ہے کہ وہ اس اوائل کو اس اوائل کو تناسل پر جانٹلی مسائل نہ کریں بلکہ اس اوائل کو لگا دیں آرام سے اور پھر اس کو پر گرم پٹی لپیٹ گرم پٹی لپیٹنے کے پاس آپ اس کو شام ٹک رہنے دیں اگر نہیں برداشت کر سکتے تو کم از کم دو گھنٹا دو گھنٹا رہنے دیں گرم پٹی سے کیا ہوگا وہ اوائل اندر اندر جب سوٹا جائے گا اور اپنا کام شروع کریں گا اب ڈیلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ آپ مسائل تو کڑ نہیں پاتے اور کیونکہ آپ نے سٹارج ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کیا کرنا ہے کہ سوٹیبل ٹائم اپنا فریکس کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے اوزوے خاص کے تیر کو لگانا اور گرم پٹی باندیں اس سے کیا ہوگا کہ انٹرنلی جو ڈیمیجز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے سوزش ہوگی شوائلی ہوگی وہ ختم ہو جائے گا اس کے لئے انٹرنلی رگیں جس کو ہم وریدیں کہتے ہیں وریدوں کا جال کہتے ہیں وہ نصی جو بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا اور جن لوگ کا پرابلم یہ ہے کہ اس روے تناسل کی مالش کرتے ہوئے ڈیسٹارج ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ عمل کرنے سے ان کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا اور جب آپ کو یہ لگے کہ میں اگر اوزو خاص اوزو تناسل پر مالش کروں گا اور ڈیسٹارج کروں گا تو پھر وہ پٹی والا کام جو ہے آپ چھوڑ دیں اور جن کو لاغری کا ایش ہوئے جن کو کمزوری کا ایش ہوئے سائزی سائز کا ایش ہوئے ٹائمن کا ایش ہوئے چھوٹا ہونے کا ایش ہوئے وہ تمام مسئلے مسائج ان کے اس دیل سے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا